اسلام علیکم کیا آل چیلنش زادے ہو فٹ فٹ ہو امید ہے آپ سب اوکے ہوں گے روکے کی رپورٹ میں ہوں گے تو آج کی ویڈیو کافی زیادہ چوسم ہونے والی ہے جیسا کہ تھامنیل اور ٹائٹل آپ لوگ دیکھ چکے ہو تو موقع واردات کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب کو ایٹل بٹ چونگا انٹروڈیوز کرانا چاہتا ہوں جس میں ٹورنمنٹ کے اندر آپ کے بھائی نے جو پرفارمنس دی ہے اس کی ایٹل بٹ ہائی لائٹ دکھائی جائے گی کیونکہ یو نو تھوڑ ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اسی کے ساتھ باوہ جی صرف اور صرف پچاس بندے رہ گئے ہیں آپ کے بھائی کے ٹین کے فالورز کمپلیٹ ہونے میں آن انسٹرگرام تو کمنٹ سیکشن میں اس کا میں نے لنک پین کر دیا ہے اور صرف چالیس سے پچاس بندے چاہیے تو کوشش کرنا کہ اوکے کی رپورٹ ہو جائے آپ اسے زادے ہو چونکڑی والا سین اون کر لو گوورٹ ہو چونکڑی والا سین اون کر کوشش کرنا ہے نیس نیس روائے تو اچھی طرف ہے بجنو مٹ یہ ہے وہ اپنی ہے تو اچھا تلاتا ہے بجنو مٹا ہے بجنو مٹا ہے وہ اپنے مٹا ہے مٹا ہے مٹا ہے مٹا ہے ہاہہہ دیکھا ایسا ہے دوسرا ہے توڑا سا دیمجی وہ بھی نوکی دو نوک ہے دو نوک ہے چل 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 دو نوک ہے برینڈ بوث دورو ٹھیک ہے دوہ ٹھیک ٹھیک ہے اچھا تو مجھون ایسا ہے نوک ہے مجلس ایسا ہے نوک ہے نوک ہے آخری ہے نیڈا آرین نوک ہے مجلس مجلس نوک ہے نوک ہے نوک ہے نوک ہے ایسا ہے اسے ہمارے سے مجلس 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 چاہے تو بوٹ کیم میں ہم لوٹ کر رہے تھے اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹیم آ سکتی ہے اب آگے بابا جی اس ویلڈنگ میں میں پہنچتا ہوں تو پہلا بندہ میں کافی مشکل سے نوک کرتا ہوں اور ان کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سی ٹیم ہے اور مجھے اچھی خاصی شاٹ گن مار دیتا ہے یہاں پہ میرا لیٹل بٹرہ نکل جاتا ہے کیونکہ میرے ٹیم میٹس بھی پاس نہیں تھے یہ والا بندہ رینگ تھے رینگ تھے باہر نکل جاتا ہے اس کی پوری ٹیم آ جاتی اور اپنے ٹیم میٹ کو روایب دینے لگ جاتے ہیں میں بابا جی ہیل وغیرہ کرنے کے بعد نیڈ رائی کرتا ہوں کہ شاید ایک آدھا اور ناگ نکل جائے اور نیڈ میرے آئی تنک سو بلکل پرفیکٹ تھے ڈیمج وغیرہ گیا ہوگا بٹ ایک بھی نیڈ سے کوئی بندہ نوک نہیں ہوتا اتنی دیر میں بابا جی میرے ٹیم میٹس رائٹ اور لیفٹ سائیڈ سے چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے بٹ ان بندوں کے پاس ابھی تک اچھا انگل تھا کیونکہ اسی گھر کی چھت پہ بھی بندہ چڑھ جاتا ہے یہاں تک جس بندے کو میں نے نوک کیا تھا وہ ریوائیو ہو چکا تھا اور ایک نوک چاہیے تھا کیونکہ ایک بندہ میری بیلڈنگ کے اوپر تھا سمی بھائی بہت ہی اچھا نوک نکالتے ہیں اگلی فائٹ تسی آپ چکو میرے کلوز نے سارے میرے کلوز آگے نے دو میں نوک نے نہیں نہیں آخری ہے آسم یہ سٹار کلین کا لائن اپ تھا اور نو ایٹ والا سین ہے اونلی چومی والا سین ہے اس پر مزید یہ کہ آپ لوگ ویل لی ہو تو آپ کے ساتھ دسکشن کر لیتے ہیں تو بابا جی سٹرٹنگ میں آپ لوگ چونگا ٹائپ دیکھ چکے تھے جس میں ہائی لیٹس وغیرہ میں آپ کو جسٹ ایز این اگزیمپل بتانے لگوں کہ وہ جو آپ لوگ نوک شوک دیکھ رہے تھے وہ ایک ایک نوک کے پیچھے چنگی پلیس تگری سٹریٹی ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں چرچ پہ بیٹھا ہوں پھر ایک بندہ اینمیز کا سکارڈ اس میں جاتا ہے میں اپنی پوری ٹیم کو بیج دیتا ہوں کہ اس کو پکرو ان کی ٹیم ہا لیٹل بٹ کمزور ہوگی پھر میرے پاس گاری بھی تھی لیکن اس کے باوجود میں پیدل جاتا ہوں کیونکہ ان کا ایک اور بندہ لیفٹ سائیڈ پہ تھا میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور وہ میرے ٹیم میٹس کے ساتھ بیزی ہو جاتا ہے یہاں پہ آنے کے بعد اس بندے کو میں پیچھے سے نو کرتا ہوں اتنے میں باوجی میں اپنے ٹیم میٹس کو پھر سے کال دیتا ہوں کہ ایک بندہ میری بیگ سائیڈ پہ ہے تو آپ لوگوں کو صرف سمجھانا تھا کہ ایک ایک فائٹ میں اچھا خاصا آئی کیو یوز ہوتا ہے کہ کس طرح فائٹ بنانے اسی کے ساتھ باوجی کچھ ایسی فائٹس ہوتی ہیں جن میں کامیاب نہیں ہوتے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تاکہ نوجوانوں کے چرے پر سردگی کی لائر آئے کیونکہ خوشیاں دی لائران لے آلیا میں تھک گیا اوہو گلت ہو گیا ہے میں اور ٹیک ٹرون گاری لے کے جا رہے تھے کہ دو بندے ایک گاری میں اور دو بندے دوسری گاری میں حملے والا سین بولتی پبلک اس کہانی سے ہمیں یہ سبق آزل ہوتا ہے کہ جو گن اس قابل بھی نہیں تھی اس گن کے ساتھ میں نے دو بندے گرا دی ہیں تیسرے کو بھی ہیڈ شارٹ مار دیا تو سیمپل ایس دیٹ جو میرا ٹیم میٹ تھا اس کو چاہیے تھا کوئی ایک عدی گولی ان کو مارتا کیونکہ میری سکارل کا بھی ہیڈ شارٹ لگ چکا تھا تو سزا تو اس کو اس کی ملے گی تتھلیوں پتہ نہیں کڑی شیعہ آ رہی ہی برے گورنل اینک لاکھ سڑھیاں چی بیکھی جا رہا ہے کوئی سجھے خبہ بھی تیان مار لو خیر اکے کی رپورٹ میں ریوینج کمپلیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ گلتی اینیمی کی نہیں گلتی ٹیم میٹ کی تھی تو اس لیے میں نے ٹیم میٹ کو اینیمی بنا کے اس کو مار دیا اب اچانک لینڈنگ والا وان ورسیز تھری دیکھ لو میں انہیں در پانی شانی پیلا ہوں بودکیم کی چھات میں میں لینڈ ہوتا ہوں بودکیم はい بابا جی سرے عام گان اٹھانے سے شرما رہا تھا میں نیچے جنب کر جاتا ہوں اب یہاں پہ ایک عدی گان ملتی ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کو میں ہیرو ٹائپ والی فائٹ سمجھوں یا پھدو ٹائپ والی فائٹ سمجھوں کیونکہ دو ہی چیزیں کٹھیاں ہونی ہیں خیر آپ ہاں لیٹل بیٹ ان گیم مال چکو یہاں پہ سامنے ایک بندہ آتا ہے ٹائپ 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 یہاں آیا ہے یہاں آیا ہے وہاں آیا ہے وہاں آیا ہے جب برای ہے جب برای ہے رجا 1 2 5 برای ہے میں کہنا جیسا ابدا میں کھول گیا ہاں نا ایسا منوز گان تو لاوا منو کوئی گان آئی تنگ سو نیسی ڈاک سکتی یہ والی کانی شروع ہوتی ہے یہاں سے جہاں پہ آپ کے بائے نے کوئی کوتر سو سموک کر کے گاڑی اٹھانے کی کوشش کی لیکن گاری کے ٹائر پنکچر تھے اور میں سموک کے اندر سے ہوتے ہوئے لیفٹ سائیڈ نگل گیا کہ آگے سے کوئی گاڑی دیکھتے ہیں خیر یہ نارمل سی بات ہے اگلا نمبر تو اڈے پر آدھائے اب یہ بندے کلوزن کر رہے تھے اور مجھے پتا تھا انہوں نے اپنی لوکیشن سے چینج کی ہیں پاس آ رہے ہیں میں رسک لیتا ہوں کہ آ رہیہ پار اگر بلڈنگ میں پہنچ گیا تو فائٹ ایزی ہو جائے گی اگر وہیں پہ فائٹ کرتا تو مجھے وہ اہم ہی مار دیتے دو بمپ مار رہانتے سجیوں گھبوں چڑھ کے مار دینا سی اب یہاں پہ آنے کے بعد یہ بندے اگین گرنیڈ سٹرائک کرتے ہیں اور ان کے نیڈ سے میں کافی در بچتا ہوں پھر فائنلی دونوں سائیڈوں سے راش ہوتا ہے میمینال جاننا او بھی میرے الاندے نے دو بندے میں نو کرتا ہوں اور ایک کو موکے بھی فنش کر دیتا ہوں اب تیسرا بندہ ان کا روائیو دے گا زیری سی بات ہے لیکن گربت بولتی پبلکی میرے کل کوئی بم بھی نہیں سی اور وہ بندہ بابا جی نیڈ پہ نیڈ پھینکی جا رہا تھا اور وہ تھا بھی یہ سامنے جو کھڑکی ہے اس کے باہر تو میں اس لیے زیادہ در رکھ کے شاٹ نہیں تھا مار رہا کہ کہیں مجھے پری فائر میں نہ لے جائے اب فائنل یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی آ کے اوپر بوتل شو تلپینی پڑتی ہے اور نیچے والا بندہ روائیو ہو جاتا ہے ون ورسی ثری کی سیچویشن بن جاتی ہے اور اگین یہاں پہ ایک بندہ اوپر آ رہا تھا اے بابا جی جی رہا ہارن چلیا نا منہو نہیں سی پتایا کیوں چلیا تھے میں کیا اور کوئی غلط بٹن دبایا گیا میں رکھ لوں پین کھینچنے کی واز آتی ہے مجھے لگتا ہے نیڈ مارنے لگا لیکن گربت بولتی پبلک اونا کوئی سموک ہی کیونکہ کوتر سو وامبو منہو مار چکے ہیں تو میں اونا کو لوگ بات چکے ہیں کہ یہاں پہ ایک ڈی بی ایس مارنے کے بعد ایک ہیڈ شوٹ بھی مارتا ہوں تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق آسیل ہوتا ہے کہ مرو لیکن لڑکے مرو سیمپل is that ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ